السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے ان خاص لوگوں کی جنہیں بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا بے حساب بخشے جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے لیے سبز پروں والی سواریاں ہوں گے وہ ان پر سوار ہوں گے تو وہ انہیں اڑا کر میدان حشر میں لے جائیں گے حتیٰ کہ جب وہ جنت کی دیواروں تک پہنچیں گے تو فرشتے انہیں دیکھ کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کون ہیں جواب ملے گا ہم نہیں جانتے یہ لوگ امت محمدیاں میں سے ہوں پھر کچھ فرشتے ان کے پاس جا کر پوچھیں گے تم کون ہو اور کس امت سے تعلق رکھتے ہو تو وہ جواب دیں گے امت محمدیاں میں سے ہیں فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارا حساب ہو چکا وہ کہیں گے نہیں پھر تریافت کریں گے کیا تمہارے عامال کا وزن ہو چکا وہ جواب دیں گے نہیں فرشتے پوچھیں گے کیا تم اپنے عامال نامیں پڑ چکے وہ کہیں گے نہیں پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ واپس لوٹ جاؤ کہ یہ سارے کام پیچھے ہوں گے اس پر وہ لوگ کہیں گے کیا تم نے ہمیں کچھ دیا تھا جس پر ہمارا حساب ہوگا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم کسی چیز کے مالک ہی نہیں تھے کیا عدل کرتے یا ظلم کرتے ہم نے تو بس اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کی ہے حتیٰ کہ اس نے ہمیں بلایا تو ہم آگئے اتنے میں ایک آواز آئے گی میرے بندوں نے سچ کہا نیکی کرنے والوں پر کوئی معاخضہ نہیں اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے اس روایت کو البرائقہ المحمودیہ فی شرح الطریقہ المحمدیہ میں روایت کیا گیا ہے الثامن والعشرون حب المال الحرام اس کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر ففٹی ٹوبر میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ البرائقہ المحمودیہ فی شرح الطریقہ المحمدیہ سے واقف ہیں یہ کتاب دراصل ہے عربی زبان میں لیکن اس کے تراجم اردو میں میری نظر سے تو نہیں گزرے اگر ہوں تو لیکن بارال اس کتاب میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے اور دیکھیں قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ جسے سورہ فصیلات بھی کہا جاتا ہے اس میں آیہ نمبر فورٹی میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہمارے سامنے ہے جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بھلا یا جو قیامت میں امان سے آئے گا تو کس قدر عظیم ہوگا وہ شخص جو قیامت کی ہولناکیوں زلزلوں اور سختیوں کو دیکھے گا مگر اس کے دل میں کسی قسم کا خوف ہوگا نہ دل پر کوئی بوجھ ہوگا دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ان نیک بختوں میں شامل فرمائے اور یہ اللہ عز و جل کو کچھ دشوار نہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اس روایت میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اگر بندہ اسے اپنی زندگی کا شعار بنا لے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے اور وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا فرشتوں کو جواب کہ دنیا میں ہم کسی چیز کے مالک ہی نہیں تھے کہ عدل کرتے کہ ظلم کرتے ہم نے تو بس اپنے رب کی عبادت کی ہے یعنی جو اس کا حکم تھا اس پر چلے جو اس نے منع کیا ان سے رکے رہے کیونکہ ہمارا تو کچھ تھا ہی نہیں انہا للہ و انہا الیہ راجعون سب کچھ اسی کا ہے اور سب اسی کے ہیں اور سب کو اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تو اس لئے کہا اس نے ہمیں بلایا تو ہم آ گئے اس نے ہمیں اٹھایا تو ہم اٹھ گئے ہم تو اس کے بندے ہیں اور جو اس کے بندے ہیں ان سے وعدہ جنت کا ہے تو بس ہم اس وعدے پر چلے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی